السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ نے مینڈک تو بہت دیکھیں ہوں گے گروں میں پانیوں میں تلابوں میں جوہڑوں میں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے مینڈک کے بارے میں بتائیں گے جس مینڈک کے آنکھوں کے ساتھ سر پر سینگ ہوتے ہیں جن کو سینگ والے مینڈک کہا جاتا ہے اور ان کی دو تین اقسام ہوتی ہیں ان کا رنگ اور سائز مختلف ہوتا ہے ایمیزون سینگ والے مینڈک آٹھ انچ لمبا ہو سکتا ہے جبکہ اورنٹیٹ سینگ والے مینڈک عام طور پر ساڑھے پانچ انچ لمبا ہوتا ہے ارجنٹائن کے سینگ والے مینڈک عام طور پر سیاہ یا سرخ نشانوں کے ساتھ سبت ہوتے ہیں جنگل میں تمام سینگ والے مینڈک موقع پرست کھانے پینے والے ہوتے ہیں سینگ والے مینڈک وہ کھائیں گے جو ان کے لیے تلاش کرنا یا پکڑنا آسان ہے ان سینگ والے مینڈکوں کے موں بڑے بڑے ہوتے ہیں جو مینڈک کی جسامت پر منحصیر ہوتے ہوئے بڑے جانور جیسے چھوٹے ممالیہ جانور مچھلی اور پرندوں کو پکڑنے کے لیے کافی حد تک کھول سکتے ہیں سینگ والے مینڈک کی مختلف مثلوں کے درمیان غزہ میں صرف واضح فرق ان کے محول میں رہنے والے جانوروں کی مختلف اقسام کی وجہ سے ہے سینگ والے مینڈک اپنی فطری چھلاورن کا استعمال کر کے اپنے محول میں گل مل کر شکار کرتے ہیں سینگ والے مینڈک اپنے محول میں گل مل جانے کے لیے سبز اور بھوری جیسے رنگوں میں آتے ہیں سینگ والے مینڈک زمین پر فلیٹ ہو جاتے ہیں اور پتے گندگی یا پوتوں کے نیچے دب جاتے ہیں اور ان کے چہروں کو باہر ٹھیک دیتے ہیں جب کوئی ممکنہ شکار وہاں سے گزرتا ہے تو مینڈک اچھل پڑتا ہے اپنے کھانے کو پکڑنے کے لیے اچھانک حملہ کر کے سینگ والے مینڈک اپنا شکار یا ایک دو گلفز میں نگل جاتے ہیں سینگ دار مینڈک پورے امریکہ میں گرم مرتوب محول میں رہتے ہیں ایمیزون سینگ والے مینڈک کولمبیا سے برازیل تک ایمیزون بیسن میں پائے جاتا ہے یہ مینڈک میٹھے پانی کی دلدل کو ترجیح دیتے ہیں ارجنٹائن ہارنڈ میٹ تاریخی طور پر ارجنٹائن میں پائے جاتا ہے اور اب یہ برازیل اور پورا گوئے میں بھی پائے جاتا ہے یہ مینڈک بارش کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور سرد مصب میں زندہ رہنے کے لیے خود کو جنگل کے فرش میں دفن کرتے ہیں کرین ویلیس مینڈک صرف ارجنٹائن میں ہی پائے جاتا ہے سینگ والے مینڈک جارہانہ ہوتا ہے وہ شکار کو پکڑنے اور کھانے کے لیے اپنا وسیع مو استعمال کرتے ہیں اور شکار کو اپنے دانتوں جبڑوں سے مضبوطی کے ساتھ نگل کر شکار کو کھا جاتا ہے اگر مینڈک کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو جو بھی اس سے خوف سدہ ہے اس پر حملہ کرے گا مینڈک حملہ کرے گا یہاں تک کہ اگر جانور جس کی دمکی دے رہا ہے وہ اس سے کئی گناہ بڑا ہے تب بھی سینگ والے مینڈک اس پر حملہ کرے گا اور اس کو مارے گا ان مینڈکوں کی خوراک چوہے چھپکلیاں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں سینگ والے مینڈک کو خطرہ لاہق ہے سام اور ریچ سے مینڈک کی یہ نسل خطرے سے دو چار اقسام کی فریس کی طرف ملڈا رہی ہے جانوروں کو محولیاتی محققین کے لیے فوری طور پر تشویش نہیں ہے لیکن وہ اس سے دیکھ رہے ہیں چونکہ سینگ والے مینڈک ایک امبیان ہے لہٰذا محولیاتی تبدیلیاں اور علوت کیس کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے یہ جانوروں کی نازک جلد کی وجہ سے ہوتا ہے آج بہت سے جانوروں کو پکا کے لیے چیلنجوں کا سامنا ہے کیونکہ وہ اپنے فطری رہیش گاؤں سے محروم ہو رہی ہیں اس میں سینگ والے مینڈک شامل ہیں مقامی لوگوں نے انہیں مار ڈالا کیونکہ وہ غلط طور پر یقین کرتے ہیں کہ وہ زہریلے ہیں پالتو جانوروں کے کاروبار میں لوگ پہ انہیں فروت کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں کیونکہ جنوبی امریکہ اور بہت سے ممالک میں ان سینگ والے مینڈک کو پالا جاتا ہے اور ان کے لیے دلدل والی زمین جو کے نمی رکھتی ہے وہ درکار ہوتی ہے جب مینڈک کی ذات کو قید میں رکھا جاتا ہے تو جاندر بیکٹیریاں یہ فنگرز کی وجہ سے جلد اور آنکھوں کے انفکشن کا شکار ہو سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو سینگوں والے مینڈک سے مطالق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ لائک کیجئے شیئر کی دیئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب پہ کے لئے اللہ حافظ